اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک مردانہ کمزوری کے لیے بہت عالی زبردست نسکہ بتا رہے ہیں جو ہمارا اپنا عزمودہ ہے ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں اور لوگ مریضوں کو بھی استعمال کرواتے ہیں یہ بہت زبردست نسکہ ہے اس کے عزاہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ترقیب بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عورت کے قریب جاتے ہیں تو سختی ختم ہو جاتی ہے اور جو انا زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتا یا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر کمزوری ہے ویکنس آئے ہمارے پٹے کمزور ہو گئے ہیں ہمارے پٹوں میں درد رہتا ہے جن لوگوں کو جریان احتلام کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں تو جو اپنی مادت علید اپنے ہاتھوں سے زائے کر چکے ہیں موشزنی سے اغلام بازی سے تو یہ ان کے لیے ہے اور کھوئی ہوئی طاقت کو واپس کرنے کے لیے یہ وقتی طور پر بھی زبردست کام کرتا ہے اور پرمنٹ بھی زبردست ہے خاص کر یہ وہ لوگ جو جمع کرنے کے بعد ہمبستری کرنے کے بعد اپنے آپ کو تھکان محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں یہ جمع کے بعد اس کو بنا کے آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت زبردست بہترین بھیدہ ہوگا جو آپ کے اندر کمزوری ہوگی ویکنس ہوگی وہ نہیں ہوگی قوت باہ بڑھ جائے گی دل دماغ کو طاقت مل جائے گی اس کے علاوہ جراسیم جن کے کمزور ہیں یا جراسیم جن کے نہیں بن کے ان کے لیے بہت زبردست ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے سونف ایک چمچ سونف کا ہونا چاہیے ایک چمچ خوشک دھنیہ کا اور ایک چمچ کشمش یہ آپ کے سامنے نظر آرہی ہوگی اور ایک چمچ جو گری جسے کھوپرا بھی کہتے ہیں ناریل اور تقریباً سات آٹھ بادام بادام کی مغز بادام ہونا چاہیے یہ اور اس کے علاوہ یہ چھلکائی سبغول چھلکائی سبغول تقریباً ایک سے جو اس کے دو مختلف طریقے ہیں اگر جو کوہ تباہ کیلئے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک چمچ استعمال کریں اگر جو سیمن کے لیے یا مادہ تولید کے لیے یا منی کو گاڑا کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اس میں دو چمچ ڈالیں گے اس کے بعد یہ شہد ہے شہد خالص ہونا چاہیے یہ تو ہم نے منگوایا ہے بزار سے لیکن آپ بہتر ہے کہ دیسی شہد استعمال کریں اس کے ساتھ یہ دودھ ہے تو ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن یقین کریں نسکہ بہت عالی اور زبردہ نسکہ ہے یہ اس میں کم از کم پانی جو ہے نا آدھر کلو کے لحظہ ہونا چاہیے تاکہ صحیح طریقے یہ اُبل جائیں میں نے اندازاً یہ ڈالا ہے پانی اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ یہ ڈالیں سانف تقریباً ایک چمہ جتنا یہ دنیا ہے اس میں دنیا ڈالیں وہ بھی ایک چمہ جتنا اس کے بعد یہ چھوٹی علاچی بھی یہ دو تین یہ بھی ڈال دینی ہے یہ ویسے میں ایک ساتھ ڈالوں گا تو میں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ جو کشمے سے یہ بھی ڈالنی ہے بادام ہے یہ گری ہے لیکن یاد رہے کہ یہ سب گول کا چھلکہ نہیں ڈالنا صرف باقی چیزیں ڈال دیں آپ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں اس کے بعد اس کو جو نا چلے پہ اُبالیں اس کو یہ تقریباً آدھا اُبال جائے پانی آدھا پانی جذب ہو جائے اس کے بعد اسے اتار لیں اتار کے چھان لیں پھر اس میں دودھ ڈال کے جو نا پھر اُبالیں تو اگرہ مرلا آپ کو پھر چک کرواتے ہیں دکھاتے ہیں تب تک یہ جو بھولے اس کے بعد دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ اب تیار ہو چکا ہے اس میں کافی ہم نے پانی ڈالا تھا اور اب اُبالا ہے اچھے طریقے اس کا جوس اس میں نکلا ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں یہ چھان کے اس میں جو نا وہ ڈال لیتے ہیں اس میں دودھ ڈال لیتے ہیں اسی میں ڈال کے جو نا اس کو پکاتے ہیں پھر یہ دیکھیں اس میں تقریباً میں نے یہ دودھ ڈالا ہے یہ دودھ ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں ہم شہد ڈال دیتے ہیں یہ شہد ایک چمچ جتنا ڈال دیں اگر زیادہ کمزوری ہے تو دو چمچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں پھر اس کو پکاتے ہیں اچھے طریقے سے پک جانے کے بعد اس میں ہی سب گول کا چھلکا ملا دیں جو جراسیم جن کے کمزور ہیں تو وہ اس میں دو چمچ ملا دیں نہیں تو پھر ایک چمچ ملا کے اس کو جو نا یہ استعمال کریں اس کو کھائیں تو اس کو تقریباً اتنے ہی پکانا ہے کہ یہ جو دودھ ڈالا تھا نا یہ دودھ ہی بچ جائے بس اس میں جو نا پانی جو نا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اسے استعمال کریں یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لئے خاص کر رہے ہیں یہ ہے جریان کے لئے بھی زبردستی چیز ہے اس کے علاوہ یہ منی کو بہت پیدا کرتا ہے بہترین پیدا کرتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور جو نا میدے کے لئے بھی زبردست چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا میدہ کمزور ہے تبخیر میدہ ہے تو اس میں ہم نے سونف اسی لئے ڈالے ہیں اور جو دن کا دماغ نہیں کام کرتا خاص کر سٹوڈنٹ کے لئے جو بچے پڑھتے ہیں اور یاداس ان کی کمزور ہے پڑھا لکھا بھول جاتا ہے یا دماغ ان کا کمزور ہے یا جلدی تھک جاتے ہیں جو لوگ ٹنشن میں ہیں یہ ان کے لئے بھی بڑی زبردست ہے کیونکہ اس میں دنیا ہے سونف ہیں بادام ہیں تو یہ دماغ کو بھی بہترین طاقت دیتی ہے اور جن کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں عمر سے پہلے یا نزول ہے نظرہ زکام کیرہ انہیں نہیں چھوڑ رہا تو یہ بھی استعمال کریں تو یہ متواتر استعمال کریں نظرہ زکام کیرہ اور دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور خاص کر یہ مردانہ کمزوری کے لئے مردانہ کمزوری کے لئے تو یہ انمول طوفہ ہے ایسا طوفہ ہے جو لوگ علاج کر کر تھک چکے ہیں حکیموں وغیرہ سے میڈیسن دوائیاں لے کر تھک چکے ہیں ان کو فیدہ نہیں ہو رہا تو ان کے لئے بہت عالی ہے یہ استعمال کریں ہفتہ دس دن استعمال کریں تو آپ کے اندر اتنا طاقت آ جائے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ طاقت آئی کہاں سے بہت زبردست اور عالی ہے ہم اس کو عزمات چکے ہیں کئی بار اور بہت سارے مزید مریضوں کو بتا چکے ہیں مریض بھی عزمات کے ہمیں واپسی فیڈبیک دیتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست ہے اس کو ایک بار ضرور استعمال کریں دیکھیں جی ابھی بالکل تیار ہو چکا ہے اس میں سے یہ بہترین ہے اس میں سے آپ یہ بادام گری وغیرہ یہ چمچ سے اٹھا کے کھا لیں اس میں سونف اور دنیا وغیرہ ہوگا تو اس کو چوس کر پھینک دیں سونف دنیا کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ زبردست اور مزیدار ذہکے والی بن گیا ہے بہت زبردست ہے اور یہ اس میں چھلکا آپ ڈالنا ہے یہ پہلے کھا لیں اس کے بعد چان کے کپ میں ڈال کے تھنڈا کر کے چھلکا ڈال کے مکس کر کے پھر اس کو پی لیں یہ لاسٹ ویڈیو تو یہ ایک قوت باگ کے لئے خاص چیز ہے اس میں شہد مکس ہو چکی ہے اس میں بادام ہیں اس میں سونف ہیں جو میدے کے لئے ہے اور اس میں دنیا ہے جو دل دماغ کے لئے نظر کے لئے بہترین آلہ چیز ہے اور خاص طرح مردانہ کمزوری کے لئے جو انشاکین لوگ ہیں شوک رکھتے ہیں تو وہ لوگ اس کو استعمال کریں بنا کے بہت زبردست ہے اور مزیدار ہے آلہ ہے بہترین ہے روزانہ اس کو بنا کے استعمال کریں تو اس کی دوسری تیسری خوراک سے ہی جوانی ابر کر آ جاتی ہے بہترین اور جذبہ پیدا ہوتا ہے سختی آ جاتی ہے اور ٹیمنگ بھی خوب لگتی ہے اس سے اور ٹیمنگ بھی خوب لگتا ہے